اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائز سب سے پہلے ہم عبادت کا مفہوم سمجھیں گے جب تک ہم عبادت کا مفہوم نہیں سمجھیں گے ہم نماز کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت اور فرائز کو نہیں سمجھ پائیں گے آئیے سب سے پہلے ہم عبادت کے لفظی معنی سمجھتے ہیں عبادت کے لفظی معنی ہیں بندگی کرنا اور پرستش کرنا یعنی کسی کے احکام کو بجا لانا عبادت کہلاتا ہے یہ اس کے لفظی معنی ہیں اب شرعی اسطلاح میں دراصل شرعی اسطلاح کیا ہوتی ہے اس کی تفصیل پہلے سمجھتے ہیں اسطلاح کا مطلب ہے کسی بھی مفہوم کو کسی بھی چیز کے مفہوم کو وضاحت کے ساتھ سمجھانا وضاحت کے اور تفصیل کے ساتھ سمجھانے کو اسطلاح کہتے ہیں اور شرعی یعنی شریعت کے مطابق کسی بھی بات کا مفہوم سمجھانے کو شرعی اسطلاح کہتے ہیں شرعی اسطلاح میں اپنے شعور اپنے دل و دماغ اور پکے ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ارکان اسلام ہمارے پانچ ارکان ہیں توحید نماز روزہ زکاة حج ان ارکان کو ان ارکان اسلام کی ادائیگی اور اس کے احکامات پر چلنا عبادت کہلاتا ہے اسلام میں عبادت صرف ان ارکان کی ادائیگی اور احکامات پر چلنا نہیں ہے بلکہ عبادت کا نام ہے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاننے کو بھی عبادت کہا جاتا ہے اب جب ہمیں عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے انسان کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے لہٰذا اسی کی ذات یہ حقدار ہے کہ اس کی پاکیوں بڑائی بیان کی جائے اسی کی عبادت کی جائے اس کے سامنے ہی سجدہ ریزی کی جائے اس سے ہی دعائیں مانگی جائے مدد کیلئے صرف اسی کو پکارا جائے زندگی کے تمام معاملات میں اس کے اکامات کی روشنی میں فیصلے کی جائے یہی عبادت ہے یہی عبادت کا مفہوم ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و عطاعت ہے ارشاد خداوندی اب ساتھ ہی ہم قرآن کا مفہوم بھی پیش کریں گے تاکہ اور بات سمجھ میں آ جائے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اززاریات آیت نمبر چھپن اس کا ترجمہ ہے اس سے صاف واضح ہو گیا کہ ہم نے انسانوں جنوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہم عبادت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ویسے تو انسان کا ہر عمل اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کرتا ہے تو عبادت ہے لیکن اسلام میں چند مخصوص عبادات بھی ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ارکان اسلام یعنی خاص عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر ہم اللہ کی باتوں کو مانیں اس پر عمل کریں وہ بھی عبادت کہلاتی ہیں ان میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی اہمیت ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے یعنی توحید کے بعد جو دوسرا رکن ہے رکن اسلام وہ ہے نماز اب جب ہم نے نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے یہ بھی سنا کہ نماز جو ہے توحید کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے اور اسے توحید کے بعد یعنی اللہ کو ایک ماننے کے بعد سب سے پہلا نمبر قرار دیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کو ماننے کے بعد نماز کی ادائیگی کرے نماز کو سمجھو اس کی اہمیت کو سمجھے آئیے سمجھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے دراصل نماز کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سلات کا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن شریف میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں لفظ صلات کہا جاتا ہے جس کے معنی کیا ہیں دعا اور رحمت کے ہیں صلات کے معنی کیا ہیں دعا اور رحمت شرعی اسطلعہ جو کہ میں سمجھا چکی ہوں کہ لفظ کا مطلب کیا ہے شرعی اسطلعہ میں اب میں تفسیر سے سمجھانا چاہوں کہ نماز کے کیا مفہوم ہے نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں پانچ مرتبہ عادہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نماز کیسی عبادت ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم دن رات میں پانچ مرتبہ عادہ کرتے ہیں اور وہ ہر مسلمان پر فرض ہے ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں ماف نہیں حالت جنگ میں بھی نماز کی ادائیگی کا لازمی حکم دیا گیا ہے اگر کوئی شخص مریض ہے اور ہلنے جھلنے کے قابل نہیں ہے تو وہ اشاروں سے نماز ادا کرے اگر کھڑے ہو کر نہ پڑ سکے تو بیٹھ کر پڑے اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں ماف نہیں ہے آپ کے لئے آسانیاں موجود ہیں کہ آپ نماز کو کس طریقے سے اپنے لئے آسان بنائیں لیکن مواف نہیں ہے آپ نے ہر حالت میں نماز کے ادائیگی کنند ہی یہ ہے نماز کی اہمیت اب آ جاتے ہیں نماز کی فضیلت کیا فوائد ملتے ہیں نماز پڑھنے سے نماز ایک ایسی عبادت ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی جس کے ادائیگی کی تاقید قرآن میں بار بار کی گئی ہے یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی حکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمہ حسنہ سامنے رکھتے ہیں یا پھر ہم قرآن سے متعلق کرتے ہیں تو قرآن میں نماز کی جو فضیلت بتائے گئی ہے اور اس کی تاقید کی گئی ہے بار بار اس کی ادائی کی تاقید کی گئی ہے اس لئے کہ نماز مسلمان اور مشرق کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے یہ بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ مسلمان اور کفار یا مشرق کہہ لیں ان دونوں کے درمیان اگر پہچان کا واحد ذریعہ ہے تو وہ ہے نماز اس کے متعلق اشاد خداوندی ہے سورہ روم کے آیت نمبر اکیس ترجمہ اور نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو اور فرمایا مسلمان اور مشرق میں صرف ترک نماز کا فرق ہے یعنی نماز ترک کرنے کا فرض ہے جب اس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے شرق کیا کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو ہم کافروں میں شامل ہو جائیں گے ہم شرق کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اس لئے نماز کی جو چھوٹ ہے وہ کسی بھی حالت میں نہیں ہے جیسا کہ ہم نے نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے فضائل بھی سمجھنے کی کوشش کی اب مزید میں نماز کی فضیلت میں اضافہ یہ کروں گی کہ جس طرح سے ہم نے نماز کی فضیلت کو سمجھانے کے لئے قرآن کا حوالہ دیا قرآن کی آیات کے ترجمے سنائے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد بھی آپ سے بیان کیا مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بہت سے اشادات پیش کی ہیں جس میں سے ایک اشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے یعنی اگر ایک مومن اپنے محبوب حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یقینا ہم چاہیں گے کہ ان کی آنکھوں کی تھنڈک یعنی نماز کو ہم اختیار کریں نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کی اہمیت کو مرد نظر رکھتے ہوئے اس کو دین کا ستون کرا دیا ہے پلر کی اہمیت دی گئی ہے کہ کوئی بھی امارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی اسی طرح نماز کی اہمیت ہے کہ اگر ہم نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے تو ہم دینی امارت پر قائم نہیں رہ سکتے اس کو قائم رکھ نہیں سکتے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لئے قیامت میں روشنی اور برہان کا سبب بنے گا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جب قیامت میں ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو یہ نماز ایک بہترین روشنی کی طرح آئے گی اور ہماری رہائی کا پروانہ لے کر آئے گی اور ہمیں آسادی ملے گی ہر طرح کی مسئبت اور پریشانی سے مزید اشارت فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے کی بدولت مومن کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے خضا کے موسم میں درخت کے پتے یعنی یہ دنیاوی فضیلت ہو گئی کہ ہم سب چاہتے ہیں ہر مومن چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ چھڑ جائیں یا ہمارے گناہ کم ہو جائیں یا بلکل ختم ہو جائیں معاف کر دیجئے یہ نماز کی بدولت ممکن ہے اور نماز کی بدولت قیامت میں ہمیں اخروی عجر بھی لازمی ملے گا اب تک ہم نے موضوع کو جتنا سمجھا ہے اس سے متعلق سوالات موجود ہیں سب سے پہلے سوال نمبر ایک عبادت کا مفہوم بیان کریں نقاط کی مدد سے آپ اس کا جواب تحریر کریں گے دو نقاط یعنی دو ہیڈنگ آپ نے تحریر کرنی ہے عبادت کا مفہوم اور اس سے متعلق اشاد باری طالع عبادت کا مفہوم جو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا اس کے لفظی معنی اس کے استلاحی شریع معنی ان تمام کو لکھتے ہوئے آپ عبادت کا مفہوم تحریر کریں گے ساتھ ہی اشاد باری طالع کہ اللہ پاک نے عبادت کے مطالق کیا اشاد فرمایا ہے اس صورت کا حوالہ اور ترجمہ تحریر کریں گے اب موضوع سے مطالق دوسرا اہم سوال آپ کے سامنے تحریر ہے نماز سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت پر مفصل نوٹ تحریر کریں سب سے پہلے تو آپ نقاط تحریر کریں گے یعنی کہ آپ ہیڈنگز بنائیں گے سب سے پہلے ہیڈنگ نماز سے مراد اب آپ اس میں نماز کا مفہوم لکھیں گے کہ نماز کا لفظی مطلب کیا ہے اسطلاحی معنی کیا ہے یہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نماز کی اہمیت و فضیلت لکھیں گے اہمیت و فضیلت میں آپ وہ سارے پوائنٹ لکھیں گے جو آپ کو سمجھائے گئے اچھا آپ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشادات کا بھی زافہ کر سکتے ہیں قرآن میں نماز کی ادائیگی کا حکم اس میں آپ قرآن سے متعلق کوئی بھی دو آیات کی توجہ میں تحریر کر سکتے ہیں